بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فائبر ملجیا کیا ہے فائبر ملجیا ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں پوری باڈی کے مسلز کے فائبرز پین کرتے ہیں اور یہ اتنی عجیب سی سیچویشن ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو خود اس میں سمجھنی آ رہا ہوتا ہے وہ اپنی پین کو کیسے اکسپلین کرے کہ اس کو پین کہاں کہاں ہو رہی ہے مطلب یہ اتنی وائٹ سپریڈ پین ہوتی ہے کہ آپ کو ہیڈ ٹو ٹو مطلب سر سے لے کے پیٹ تک آپ کے باڈی فل پین میں ہوتی ہے اس لئے یہ فیمیلز میں ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سمٹمز کے ہیں اس کے سمٹمز میں سب سے پہلے پین جو کہ وائٹ سپریڈ ہے دوسری اس میں آتی ہے سٹیفنس سٹیفنس بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کو نید ٹھیک طریقے سے بالکل بھی نہیں آتی باڈی اتنی ایکسٹریم سنسٹیف ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کو ہلکے سے بھی ٹچ کرنے پہ بہت زیادہ پین ہوتی ہے پیشنٹ کو ہر وقت تھکاوت ہوتی ہے اور بہت زیادہ ایکسٹریم قسم کی تھکاوت ہوتی ہے اس تھکاوت کے وجہ سے اس سے کوئی کام ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتا even concentrate نہیں ہو رہا ہوتا فوکس نہیں ہوتا کسی بھی چیز میں speech بہت زیادہ slurred ہوتی ہے یعنی اس سے ٹھیک طریقے سے بولا بھی نہیں جا رہا ہوتا ہے anxiety اور depression ان پیشنٹس میں بہت کومن ہے چکر آنا abdominal pain abdominal pain بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں fibromyalgia کو trigger کرتی ہیں جس سے یہ condition اگدم سے swear ہو جاتی ہے تو سب سے پہلی reason ہے hormonal imbalance بعض اوقات hormonal imbalance کے وجہ سے بھی پیشنٹ کو fibromyalgia ہو جاتا ہے secondly trauma اور trauma physically بھی ہو سکتے اور emotionally بھی ہو سکتے پھر اس میں آتے ہیں sleep disorders اگر آپ کی نیت بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کو fibromyalgia trigger ہو سکتا ہے پھر اس میں آتا ہے infections infections کی وجہ سے بھی آپ کی باڈی میں بہت زیادہ pain اور وہی ساری condition ہوتی ہے then اس میں آتا ہے abdominal کوئی بھی issue چلے abdominal pain ہو یا abdomen میں کہیں بھی بھی کوئی بھی infection ہے یا pain ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کو fibromyalgia trigger ہو جاتا ہے اس کے treatment کی بات کریں تو یہ completely نہیں جاتا اس کے phases ہوتی ہیں مطلعہ کچھ سال آپ کو بہت اچھے گزریں گے اور کچھ سال آپ کو دوبارہ یہ fibromyalgia آ جائے گا اس میں آپ exercise کر سکتے ہیں جس میں stretching آتی ہے آپ کے muscles کو strengthening کی exercises آتی ہیں جسے آپ کے muscles تھوڑا سے relax ہوتے ہیں then اس میں medication آتی ہے جس میں آپ anti-depressants لیتے ہیں آپ pain کی medicines لیتے ہیں یعنی pain killers لیتے ہیں آپ anti-depressants لیتے ہیں اور آپ نے اس میں اس cause کو یا اس reason کو treat کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ کو fibromyalgia trigger ہوا ہے hope so یہ ویڈیو آپ کو informative لگی ہوگی تو ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو like, subscribe اور share لازمی کریں ہی تینکی